بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر نمبر ٹوئنٹی ہے انگلیش کا اور ہم نے لیسن نمبر فائیو پڑھنا ہے لیکن اس سے پہلے ہمارا چھوٹا سا ٹیسٹ جو پچھلے چپٹر کے پیج ٹوئنٹی سیون اور پیج ٹوئنٹی ایٹ کے بارے میں تھا وہ دیکھ لیں پہلے ایم سی کیوز ہیں تین جب لڑکا اپنا موں دھو رہا تھا تو عورت نے کیا دیا اس کو تو چارلی اور ٹاول نمبر ٹو لڑکے کو سرو کرنے کے لیے کیا چیز گرم کی تھی لیما بینز اینڈ ملک وہ لوبیے کی پھلیاں اور دودھ اس سے گرم کر کے اس نے کوکو بنایا تھا ڈش بنائی تھی آپ کو یاد ہے تو یہ چارلی نمبر ٹری لڑکے کیوں کھانے کے لیے کیا کٹ کے دیا تھا اس نے تو ایک کیک تھا آدھا ٹین سنٹ کیک تھا آدھا کٹ کے دیا تھا اور کہا تھا کہ ایٹ سم مور سن بیٹے کچھ اور کھاؤ سیننمز پہ آ جائیں نمبر ٹو ڈیولش ڈیولش شیطان کو کہتے ہیں تو ڈیولش شیطانی تو یہاں کیا ہو جائے گا ڈیٹا اور ایول بلانڈ بھورے رنگ کے چارلی اور گورڈن ہیٹ شکست پہ پریزنٹیبل ڈیسنٹ اچھی شکل و صورت والا شاہستہ تو بیٹا بی ہو جائے گا اس کا آنسر نمبر سیون سویڈ سویڈ شوز تو یہ چمڑا ہے نرم چمڑا تو ڈیلٹا اور سافٹ لیدر بائٹ یہاں ناؤن ہے کاٹنا کاٹی ہوش ہے تو بیٹا اور لائٹ میل یہاں لائٹ میل آئے گا سٹوپ دو معنوں میں یہ یود ہوئے چپٹر میں پہلے اسے میں جھکنے کے لیے اور یہاں وہ جو چبوترا ہے جس کے اوپر چھت ہے تو ٹیرس چارلی اور ٹیرس بیرن بنجر کو کہتے ہیں یہ وہی سٹوپ کا ذکر ہو رہا ہے خالی ہے سنسان ہے اس وقت رات کے وقت تو بیر بیر کا منہ ننگا ہوتا ہے جہاں کوئی شخص موجود نہ ہو سوٹوئنٹس ٹھیک ہو گیا آپ ٹیسٹ چیک کر چکے آپ آج یہ سٹوری کی طرف بک نکال لیں گے آج آگے ٹیسٹ نہیں دیا جائے گا چونکہ آپ نے پڑا ہوا کچھ نہیں ہے صرف ہم آدھی سٹوری کے قریب پڑیں گے اب آسان شارٹ سٹوری شروع ہو چکی ہیں آپ کو پتا ہے اس سٹوری کا میں تعارف آپ کو کروا چکا ہوں کہ موپاسان فرنچ رائٹر ہیں وہ بیلیف رکھتے ہیں کہ بعض قد چانسز زندگی میں امپورٹنس حاصل کر جاتے ہیں تو یہاں بھی ایک رسی کا ٹکڑا دیکھیں ایک ٹریجیڈی کا باعث بنتا ہے مسٹر ہیوبرٹ بہت اماندار شخص ہے اس پر الزام لگتا ہے اور جب ایک بار شورت خراب ہو جاتی ہے تو اس کو بحال کرنا بڑا مشکل ہے اور جو سنسٹیو لوگ ہیں وہ اس زبان کے وار کو وہ سیریسلی لے لیتے ہیں اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے خاص کر دوسروں پر تفسرہ کرتے وقت تو کہانی گیا کہ سپیچ اس سلور سائلینس اس گولڈ اور وہ انسان ہے سنسٹیو انسان تو بہت بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں تو یہ زبان کا وار تلوار کے وار سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے ہم کہانی پڑھتے ہیں شروع کا ایک عد پیرا تھوڑا سا آپ کو کوئی کوئی لفظ شاید مشکل آئے تو میں نے بتایا تھا کہ یہ کاروباری دن ہے لوگ میلے کا سا سما ہے دہاتی لوگ اپنے ساز و سامان جو بھی فصلیں فصلیں تھیں بیج چکے ہیں اور ایک اچھے سے بڑے حال میں کھانا کھا رہے ہیں تو لیٹس ڈارٹ سٹوڈنٹس دہ پیس آف سٹرنگ سٹرنگ آپ کو بتایا جا چکا ہے کارڈ سی او آرڈی ڈوری رسی پیس ٹکڑا کاروباری دن کے اختتام پر کاروباری دن کے اختتام پر ہمیر لوگ ہر طرح کی گاڑیوں کے ساتھ ہر طرح کی گاڑیوں میں ویہیکلز کیریجز کاروباری دن ختم ہوا ہر طرح کی گاڑیوں میں گاڑیوں کے آگے تفصیل آرہی ہے کارٹس چکڑے گیگز یہ ہارس کیریج ہے بگی بگی بگیوں میں ویگنز ویگنوں میں ڈمپ کارٹ یہ کھلے ٹراک نما جیسے یہ بلدیا کا نہیں کودہ کرکٹ اٹھانے والا ہوتا پیچھے سے نیچے کو ہو جاتا ہے اور اس پہ گند مند لادا جا سکتا ہے اس کو ڈمپ کارٹ کہتے ہیں تو کھلے چکڑوں میں گیدرڈ اکٹھے ہوئے اٹ آ گریٹ بگ حال ایک بہت بڑے حال میں فر آ گریٹ میل ایک بڑی زیافت کے لیے ایک بڑی دعوت کے لیے کھانا کھانے کے لیے تو کاروباری دینے کے اختتام پر امیر لوگ ہر طرح کی گاڑیوں میں چکڑوں میں بگیوں میں ویگنوں میں کھلے چکڑوں میں ایک بہت بڑے حال میں ایک عظیم زیافت کے لیے کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے نیکسٹ پیرے پہ آجائیں روست میں کیا کیا چیزیں تھیں کھانے کی تفصیل آ رہی ہے چکنز مرگی پیجنز کبوتر مٹن بکرے کے گوشت کو کہتے ہیں چھوٹے گوشت کی ٹانگیں تھیں اپیٹائزنگ آرڈر آف روست اپیٹائز بھوک میں اضافہ کرنا خواہش میں اضافہ کرنا ٹیمپٹنگ ٹی ایم پی ٹی آئی این جی خواہش بڑھانے والے اشتہا انگیز علیف شین تے چھوٹی ہے علیف آرڈر خوشبو ایروما روست روست کی بیف بڑا گوشت یہ ساری چیزیں تھیں آج کر رمضان میں تو ان کا ذکر کر کے آپ کے موں میں واقعی پانی آئے گا جیسا کہ آپ اگلی لائن میں پڑھیں گے ان کے موں میں پانی آ رہا تھا ترجمہ دوبارہ کر لیں کہ بھونے ہوئے گوشت میں مرگیاں تھیں کبوتر تھے اور بکرے کے گوشت کی رانے تھیں اور بھونے ہوئے گوشت کی اشتہا انگیز بھوک میں اضافہ کرنے والی خوشبو آ رہی تھی بڑا گوشت بھی موجود تھا لیف اور گریوی ڈرپنگ اوور دا براؤنڈ سکن لیف سیلڈ کے پتے یہ گارنش کرنے کے لیے روست کے اردگرد بھی لگا لیتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہلکا سا دھنیا یا وہ سبز مرچ وغیرہ تو لیف سلاد سلاد گریوی شوربہ ڈرپنگ کتروں کی صورت میں گرنا ڈرپس کی صورت میں گرنا اوور دا براؤنڈ سکن بھوری جلد پر روست کی جو جلد ہوتی ہے بھورے رنگ کی اس پر شوربے کے کترے سے نمودار ہو رہے تھے اور سلاد سے اس کو گارنش کیا گیا تھا سجایا گیا تھا ویچ انکریز دا اپیٹائیٹ انکریز بڑھانا اپیٹائیٹ پہلے آ چکا ہے خواہش کو بھوک کو کہتے ہیں یہ سب کچھ بھوک میں اضافہ کر رہا تھا اور ہر کسی کی موں میں پانی آ رہا تھا ایوریون ٹوڑڈ اس افیرز افیرز معاملات یعنی کاروباری امور ہر کسی نے اپنے اپنے کاروباری معاملات کا ذکر کیا پرچیز خریدی ہوئی چیزیں سیلز بیچی ہوئی چیزیں اپنی خریداریوں کا تذکرہ کیا اور اپنی بکری کا ذکر کیا دینر کھانے والے کھانے والوں نے فصلوں پر بات کی بحث کی اندر ویدر موسم کا ذکر بھی ہوا ویچ واس فیوریبل فار دا گرین ٹھینگز بٹ ناٹ فار ویٹ فیوریبل مناسب تھا موافق تھا سیوٹیبل تھا موسم جو سبز فصلوں کے لیے تو بہت فائدہ مند تھا بینیفیشل تھا بٹ ناٹ فار ویٹ لیکن پکی ہوئی گندم کے لیے موافق نہ تھا شاید آج کل ہی سیزن ہوگا کہ اگر بارش ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ آج کے ڈھیر خراب ہو جائیں گے تو ایسا ہی موسم ہے یہ تو منظر تھا بچو اب ہوتا کہا ہے یہ پرانے زمانے کی بات ہے لوگ کٹھے ہوئے ہوئے ہیں تو اس وقت اعلان کیسے کیا جاتا تھا آپ نے شاید پرانے ڈراموں میں یا فلموں میں دیکھا ہوگا کہ ڈھول بجا کر اب ڈھول بجانے والے کو ڈھنڈھور چی نقار چی اس طرح کے لفظ یوز کرتے تھے تو سیڈنلی اٹھ دا ساؤنڈ اف ڈرام بیٹ ڈرام ڈھول اور بیٹ بجانا اچانک ڈھول کے بجنے کی آواز پر ان دا کوٹ اس احاتے میں کوٹ یا کوٹ یاڈ تو اس احاتے میں اچانک ڈھول کے بجنے کی آواز پر ایوری بڈی روز فرام دا سیڈز رائز روز ریزن اٹھ کھڑا ہوا ہر کوئی اپنی اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا ایکسیپٹ افیو ونس سوائے ان چند کے who still had the food in their hands جن کے ہاتھوں میں ابھی کھانا تھا یعنی لکمیں جن کے ہاتھوں میں تھے وہ تو نہ اٹھے باقی سارے اٹھ کھڑے ہوئے جب ڈھول بجنہ بند ہو گیا دا ڈرم بیٹر کارڈ آوٹ کال آوٹ فریزل ورب ہے جس کا منع ہے با آواز بلند پکارنا شاؤٹ آوٹ ڈھول جب بجنہ بند ہو گیا تو ڈھنڈورچی نے با آواز بلند پکارا to the people لوگوں کو who are now attentive جو اب متوجہ ہو چکے تھے and impatiently waiting for him impatiently بے سبری سے anxiously اور بے سبری سے انتظار کر رہے تھے for him to call out the public announcement کال آوٹ پہلے بتا چکا ہوں با آواز بلند پکارنا public announcement public awami announcement elan declaration تو اب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا کیا awami elan کرتا ہے اب inverted کاماز میں اس کی announcement آ رہی ہے ڈھول بجانہ بند کر کے وہ یہ elan کرتا ہے it is here by made known here by by this بزریہ اعلان حازہ اس elan کے ذریعے it is here by made known بزریہ اعلان حازہ متلع کیا جاتا ہے to the inhabitants of this place inhabitants 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 باشندے residents اس جگہ کے لوگوں کو and in general to all persons in the market in general عمومی طور پر عمومی طور پر مارکٹ کے تمام لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے that a black leather pocket book کے کالے چمڑے کا پرس pocket book پرس پہلے بھی آپ پچھلے چپٹر میں بھی انہی معنوں میں پڑ رہے ہیں containing five hundred shilling contain اندر رکھنا having جس میں پانچ سو shilling تھے and some business papers کچھ کاروباری دستاویزات تھیں کچھ کاروباری کاغزات تھے was lost on the road سڑک پر گم ہو گیا between nine and ten in the morning صبح نو اور دس بجے کے درمیان دوبارہ پڑھ لیں بزریہ اعلان حازہ اس جگہ کے تمام باشندوں کو اور عمومی طور پر مارکٹ کے سب افراد کو متلع کیا جاتا ہے کہ آج صبح نو اور دس بجے کے درمیان ایک کالیج ہمڑے کا پرس جس میں پانچ سو شلنگ نقضی تھی اور کچھ کاروباری کاغزات تھے سڑک پر گم ہو گیا The finder is requested to return the same finder جس کو ملے requested اس سے گزارش ہے same کہ یہ پرس جس کو ملے اس سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ یہ پرس واپس کر دے to the mayor's office mayor کے دفتر میں mayor اس کا تلفظ وہی ہے جو m-a-r-e mayor گھوڑی والے کا ہوتا ہے تو یہ نازم بل دیا تو students چھوٹے شہروں میں ہم chairman municipal committee کہہ لیتے ہیں بڑے بڑے لاہور کراچی بڑے شہروں میں municipal corporation ہوتی ہے تو اس کا جو head ہوتا ہے اس کے بڑے اختیارات ہوتے ہیں اس کو mayor کہتے ہیں تو اب صدر بلدیا نازم بلدیا کہہ لیں تو جس کو ملے اسے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ یہ یا مسٹر جیمز کو دے دیں جو اسی عوامی ہال کا نگران ہے کیر ٹیکر وائرڈن ہے سپروائزر ہے اس کی دیکھ پال کرنے والا ہے اس شخص کو بیس شلنگ کا انعام دیا جائے گا یہ انوسمیٹ ہوگی اب کہانی کا اگلا فیض شروع ہوتا ہے پہلے معنی نکلنا نکالنا بھی ہوتا لیکن یہاں انڈ فینشت نمودار ہوا ظاہر ہوا یعنی کیم جائے وقوع پر موقع پر پہلے مال خانہ 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 ختم ہو چکا تو پولیس کا بڑا آفسر موقع پر حاضر ہوا پوچھنے لگا ناظمیں بلدیا سٹاؤٹ سٹرانگ سٹالورٹ مضبوط اٹھایا ہے جو مسٹر جیمز سے گم ہوا مسٹر ہیوبرٹ دا سیمپل کنٹری مین کنٹری مین دہاتی شخص مسٹر ہیوبرٹ جو سادہ لاؤ سے دہاتی شخص تھے لوکڈ ایٹ دا میئر اسٹونڈ اٹھونڈ ایکسٹریمیلی امیز اسٹونیشت حقہ بکہ رہ گیا اور اس نے صدر اور پہلے سے ہی وہ خوف زدہ تھا تیریفائیٹ ہوریفائیٹ بائی دا سسپیشن اس شک کی وجہ سے سسپیشن شک ڈاوٹ ریسٹنگ آن ہیم یعنی پلیسٹ آن ہیم وہ شک جو اس پر رکھا جا رہا تھا جو اس پر کیا جا رہا تھا پہلے سے ہی وہ اس کی وجہ سے خوف زدہ تھا بولا وائی کیوں می مجھے دیکھا گیا می مجھے می پکٹ آدھا پاکٹ بک میں نے پرس اٹھایا یس یو یورسیل ہاں خود تم نے اٹھایا بائی مائی وارڈ آف آنر بچو یہ قسم کا سٹائل ہے مجھے اپنی عزت کی قسم عزت کے لفظ کی قسم کہنے کی ضرورت نہیں مجھے اپنی عزت کی قسم آئی نیور ہرڈ آف اٹ کہ میں نے اس کے بارے میں کبھی سنا تک نہیں یعنی مجھے اس کا کوئی علم نہیں بٹ یو وار سین لیکن تمہیں دیکھا گیا ہے پھر یہ کوئیسٹن ہے مجھے دیکھا گیا پرس کے ساتھ ہوسامی کس نے دیکھا مجھے جو آپ ملتا ہے مسٹر منانا مسٹر منانا نے دیکھا ہے دا ہارنس مین ہارنس مین ہارنس ہوتا ہے سٹوڈنٹس گھوڑے پہ صبح سویرے زین وغیرہ کسنے والا شخص یعنی سائس کہ لیں کوچ کہ لیں سی او اے سی اچ کوچ مین کوچ وان کہتے تھے پرانے دور میں گھوڑوں کے کوچ وان ہوتے تھے تو مسٹر منانا دا ہارنس مین سا یو پیک اپ دا پاکٹ بوک یہ پرس اٹھاتے ہوئے دیکھا مسٹر ہیوبرٹ دا اولڈ مین ریمیمبرڈ مسٹر ہیوبرٹ بوڑے شخص کو یاد آیا انڈرسٹوڈ سمجھ گیا انڈ فلاشت ویڈ اینگر فلاش چہرہ سرخ ہو جانا سٹوڈنٹس اگر غصے سے یا بھاگ کے گرمی سے چہرہ سرخ ہو جائے ریڈنڈ ہو جائے تو فلاش ہے اگر شرمو یا سے ہو جائے تو بلشنگ کہلاتا ہے بلش بی ایل ایو ایس ایچ تو مسٹر ہیوبرٹ بوڑے شخص کو یاد آیا وہ سمجھ گیا اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اوہ ہم اچھا وہ ییس ہاں ہاں ہی سامی پک اپ دس ٹرنگ ہیر اس نے تو مجھے یہ دوری اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا انڈ ایز ہی سیڈ سو اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے چھوٹا سا رسی کا ٹکڑا بھی باہر کھینچا باہر نکالا بردہ میر شک ہیز ہیڈ لیکن نازم ملدیہ نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا اور بولا آپ مجھے یہ یقین نہیں دلوا سکتے میک بلیو آپ کو سمجھا ہے نا یقین دلانا آپ مجھے یہ یقین نہیں دلا سکتے پہلے معنی وردی ریسپیکٹیبل آرنسٹ فیر کریڈنس فیت بیلیف مستک غلطی سے سمجھ لیا میس ججڈ دا کارڈ ڈوری کو رسی کو پاکٹ بک پرس آپ مجھے یہ یقین نہیں دلا سکتے کہ مسٹر مونانا جو ایک باعزت قابل اعتبار شخص ہیں انہوں نے غلطی سے اس رسی کو پرس سمجھ لیا یہ آپ مجھے یقین نہیں دلا سکتے مسٹر ہیوبرٹ دا پیزنٹ پیزنٹ پڑھنا ہے پہلے بھی آ چکا ہے پیزنٹ نہیں پڑھنا مسٹر ہیوبرٹ دا پیزنٹ فیورسلی لفٹید ہیز ہینٹ سٹوڈنٹس ہم آگلے پیج پہ آگئے ہیں نیکسٹ پیج پہ آگئے ہیں کہ یہ ایسا روزہ لگ رہا اور آپ کو نیندی آ رہی ہو تو مسٹر ہیوبرٹ دا پیزنٹ فیورسلی لفٹید ہیز ہینٹ فیورسلی انگری لی غزبناک ہو کر غصے سے کسان مسٹر ہیوبرٹ نے غصے سے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا سپیٹ اٹ ون سائٹ تو اٹسٹ ہیز آنر سپیٹ تھوکا سپیو اس پی تو ایک طرف مو کر کے تھوکا تو اٹسٹ تصدیق کرنے کے لیے کنفرم کرنے کے لیے ہیز آنر اپنی عزت کی مسٹر ہیوبرٹ کسان نے غصے سے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اپنی عزت کی تصدیق کرنے کے لیے ایک طرف مو کر کے تھوکا اور بولا in the most exasperating tone exasperating irritated چڑی ہوئی چڑانے والی غصے والی انتہائی چڑتے ہوئے لہجے میں بولا چڑے ہوئے لہجے میں بولا غصے سے بولا it is nevertheless truth of the good god nevertheless پھر بھی yet still in spite of this پھر بھی یہ اچھے اللہ والا سچ ہے the sacred truth sacred مقدس holy یہ مقدس سچ ہے i repeat it on my soul and my salvation میں دہراتا ہوں repeat soul اپنی روح کی قسم کھا کر salvation نجات students نجات سے مراد یہاں اخر بھی نجات ہے تو اس کا مطلب saving ہے rescue ہے اگر ہمیں قیامت والے روز نجات مل گئی گناہوں سے بری ہو گئے جنت میں چلے گئے تو ہمیں salvation حاصل ہو جائے گی تو وہ کہتا ہے قسم کھاتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے نجات حاصل نہ اور میری روح دوزخ میں جائے یہ ہے اس کا مفہوم تو میں اپنی روح اور اپنی نجات کی قسم کھا کہتا ہوں لیکن آگے سے وہ میر کہتا ہے after picking up the object object share cheese thing وہ چیز اٹھانے کے بعد you stood there تم وہاں کھڑے بھی رہے looking a long while کافی دیر تک دیکھتے رہے in the mud کیچڑ میں گارے میں to see یہ دیکھنے کے لیے if آیا کہ any money had fallen out کہ کیا کوئی پیسے باہر گیرے ہیں یا نہیں تو میر صاحب کہتے ہیں کہ وہ چیز اٹھانے کے بعد تم کافی دیر تک وہاں کھڑے کیچڑ میں دیکھتے رہے تھے کہ کیا کوئی رقم تو باہر نہیں گری the good soul نیک روح Mr. Hubert choked with indignation and fear choked suffocated S-U-F-O-C-A-T-E-D گلہ بند ہو جانا آواز صحیح طریقے سے نہ نکلنا indignation غصہ anger fear خوف Mr. Hubert جن کی آواز گلے میں بند ہو رہی تھی غصے اور خوف کی وجہ سے بولے how anyone can tell such lies to take away an honest man's reputation بھلا کوئی شخص کیسے اس طرح کے جھوٹ بول سکتا ہے کسی اماندار شخص کی شورت کو برباد کرنے کے لئے take away deprive محروم کرنا rob لوٹ لینا reputation good name repute بھلا کوئی شخص ایک اماندار شخص کی شورت کو برباد کرنے کے لئے اس طرح کا جھوٹ بول سکتا ہے how can anyone کس طرح سے کوئی جھوٹ بول سکتا ہے اس طرح کا there was no use of mr. hubert's protesting لیکن mr. hubert کے احتجاج کا کوئی فائدہ نہ تھا protesting complaint for nobody believed him far کا معنی یہاں کیونکہ کیونکہ کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا mr. منانا repeatedly maintained ظاہر ہے mr. منانا کو بھی ولا لیا گیا تھا تو repeatedly بار بار maintained دعویٰ کر رہا تھا asserted a ڈی 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 یا insisted اسرار کر رہا تھا mr. منانا مسلسل بار بار یہی اسرار کیے جا رہا تھا that hubert had picked up the pocket book کہ اسی نے hubert نہیں وہ پرس اٹھایا تھا for an r پورا ایک گھنٹہ both men abused رہے abused گالیاں دینا to call names that then at his own request پھر اس کی اپنی گزارش پر mr. hubert was searched mr. hubert کی تلاشی لی گئی nothing was found on him اس کے پاس کچھ بھی نہ ملا دیکھیں preposition دیکھیں nothing was found with him nothing was found on him اس کے پاس کچھ بھی نہ ملا finally آخر at last the mayor discharged hubert mayor نے hubert کو جا لینے دیا discharged let go set free with warning یہ warning انتباہ تنبیہ کرتے ہوئے یہ notice دیتے ہوئے that he would concert the public prosecutor public یہاں سرکاری prosecute مقدمہ چلانا prosecutor وکیل ہوتا ہے محکمہ کا سرکاری وکیل mayor صاحب نے آخر کا رہوبرٹ کو یہ کہ اس تنبیہ کے ساتھ جا لینے دیا کہ وہ سرکاری وکیل سے مشورہ کریں and ask for further orders اور ان سے مزید احکام مانگیں گے as he left جب وہ گیا the mayor office mayor کے دفتر سے people surrounded لوگ نے گھیر لیا اسے and questioned him اور اسے سوال کرنے لگے with serious curiosity بڑے سنجیدت جسس کے ساتھ بڑی جستجو کے ساتھ سوال کرنے لگے nobody believed a story of string کوئی بھی اس کی ڈوری والی کہانی پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا instead اس کی بجائے people laughed at him laugh at to مزاک اڑانا لوگ اس کا مزاک اڑا رہے تھے so students that's all for today okay inshallah tomorrow we'll be studying today there is no test being given to you okay خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ